پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے مشرا بابا سر ہیں جو بتائیں گے کی کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا بیہار کا جو موجودہ سیاست ہے وہ نتیجہ دے گا کیا لگتا ہے سر کیا ہوگا نتیشہ موڈی کے ساتھ کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ابھی 72 گھنٹے کا ایک انتجاب ہے 72 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک سن سے یہ ہے تو دوسری طرف ایک اور بڑی بات سامنے آ رہی ہے جس کی چرچہ ہم پچھلے دو تین دینوں سے لگتار کر رہے ہیں کہ نتیش کمار کے مہا گھٹ بندھن یعنی آئینڈیا گھٹ بندھن سے انڈیا کے طرف آنے کے بعد انتر کیا پڑے گا بھارتی جنتا پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا یا پھر جو آئینڈیا گھٹ بندھن ہے اس کو کیا لاؤس ہوگا یہ ساری باتیں چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہیں نتیش کمار کے ادھر رہتے ہوئے کیا لاؤس تھا کیا پروفٹ تھا ادھر آنے کے بعد پچھلے دس دنوں سے جو لگتار ستھیتی بنی ہوئے راج نتی اس میں کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے لگتار سروے کر رہی ہے بیبھن لوگ سوا چھتروں میں ہماری ٹیم نے جو سروے کیا ہے اس کے ادھر پر نتیش کمار کے انڈیا میں آنے کے بعد نتیش کمار کا بھلا کیا ہوگا یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پارٹی کا کچھ بھلا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن ہم نے ایک بات بہت مہتفون کہی تھی اور بات یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ 2019 کا ریکارڈ جو ہے وہ دور آتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن جو سروے ریپورٹ آ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے سروے کی بات کر لیں یا پھر انڈیا ٹوڈے کا جو سروے آیا اسی ووٹرز کا اس کی بات کر لیں دونوں لگ بھگ ایک جگہ آ کر کے کھڑے ہیں دو دن پہلے ہم نے بھی بتایا ہے کہ 30 سے 32 سیٹے جتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے انڈیا جب نتیش کمار ادھر سویچ کی ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سروے ریپورٹ بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا آج سے تین مہینہ چار مہینہ پہلے جب ہماری ٹیم سیمانچل کے چہتر میں گئی تھی جہاں نتیش کمار کے سیٹ ہیں یعنی کہ نتیش کمار کا جو ادھکتر سیٹ ہے یا تو سیمانچل میں ہے یا میڈل بیہار میں ہے اس کو لے کر کے ہم لگتار سروے کر رہے تھے سیتہ مڑی کی بات کر لیے پھر بالمکی نگر کی بات کر لیے گوپال گنج کی بات کر لیے یا پھر پورنیا سپول عردیا کسن گنج اس کے علاوے مدھے پورا ان سب کی بات کر لیے کٹیہار کی بات کر لیے تو ان سب سیٹوں پہ ہماری ٹیم نے جو سروے کیا تھا وہ سروے ریپورٹ یہ ہی بتا رہے تھے کہ نتیش کمار کی طرف جو آئین ڈی آئی اے گھٹ بندن کا ووٹ ہے جس کو ایم و آئی سامی کرن کا ووٹ کرتے ہیں ووٹ شیفٹ ہو کر کے نہیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب تھا کہ نتیش کمار کو لاؤس تھا اور یہ بات نتیش کمار اچھی طرح سے جان رہے تھے آپ کو یاد ہوگا عباس نتیش کمار نے بھی اس بیچ میں آئین ڈی آئی اے گھٹ بندن اور جو 2022 میں وہ مہا گھٹ بندن کے ساتھ سرکار بنایا تھے اس کے بعد لگتار ان کی ٹیم جو ہے وہ لوگوں سے بات کر کے ان کی سروے ایجنسیا جو ہے جو ان کا راجنیتی کہا جا رہا ہے کہ تانہ بانہ بھونا جا رہا ہے ان سب میں یہ بات ساف نگر آئے ان کے سانسد اور بیدھائک بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ ڈیشیئن سائد گلت ہو گیا ہے انتتہ نتیش کمارے انڈیا کے طرف آئے اب اس سروے ریپورٹ میں ہم تھوڑا تلناتما کے عدی کریں تو انڈیا ٹوڈے کا ہم نے جو بات بتایا تھا کہ سی ووٹر کے دوارے جو سروے کیا گیا ہے اس کے انسار بیہار کی جو چالیس سیٹے ہیں ان چالیس سیٹوں میں انڈیا کو دوہجار چوبیس میں برتی سیٹے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی جس میں ووٹ کا پرتیسٹ یہ دیکھا ہے تو پیچھلے دوہجار اونہیس سے کم لیکن پھر بھی پچاس پرتیسٹ سے آدھا سارہی کیون پرتیسٹ ایک آون پوائنٹ پانچ پرتیسٹ ووٹ دکھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برتی سیٹے چالیس میں سے دکھائی جا رہی ہے یعنی کی اگلے جو آئی انڈیا یہ گٹ بندھن ہے اس کو آٹھ سیٹے دکھائی دے رہی ہیں اس کے بعد انڈے کے خاتے میں جو سیٹے ہیں وہ سنے ہیں بھوٹوں کے پرتیسٹ کی بات کریں تو انڈیا گٹ بندھن کو 38 پرتیسٹ کے آسپاس سی ووٹر کے دوارہ دکھایا گیا ہے جس میں آٹھ سیٹے پرابت ہوتی ہیں اگر ان آنکڑوں کو آپ دیکھیں دوسری طرف تو جو آنکڑیں ہم نے آپ کو بتایا تھے ان آنکڑوں کے حساب سے جو 2019 میں آنکڑیں آئے تھے اس میں ابھی 38 پرتیسٹ دکھائی جبکے آٹھ سیٹ دکھایا جا رہا ہے 31 پرتیسٹ بوٹ لاکر کے ماتر ایک سیٹ لے کر کے آئی تھی مہا گھڑ بندھن 2019 میں جبکی 33 پرتیسٹ بوٹ لاکر کے 51.5 پرتیسٹ بوٹ آ رہا ہے 2024 میں جو سی ووٹر ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں اور 51 پرتیسٹ بوٹ آنے کے بعد انہیں 22 سیٹے آ رہی ہے جبکی 53 پرتیسٹ بوٹ لاکر کے 49 سیٹے 40 میں سے لے کر گیا تھے 2019 میں اب یہ تو آپ سمجھ گئے اور ہم بھی سمجھ گئے کہ کس طرح سے یہ سارا آنکھلا جو ہے دکھایا جا رہا ہے حالانکہ ان آنکھوں میں اوپر نیچے ہونے کے بھی سمجھونا ہے بہت رہتی ہیں ان سب کے بار جو برطمان پرشتیتی بنی ہے اس پرشتیتی میں ایک اور مہتوپون بات ہے کہ نتیش کمار کے ادھر آنے سے نتیش کمار کا فائدہ کیا ہوا نتیش کمار کوئی چماتکار کر پائیں گے بھاجبہ ان کو لائی ہے تو کیا چماتکار کر پائے گی یہ سارے سوالوں پر ہم منتھن کر چکے ہیں اور اس منتھن کے بعد جو نکل کر کے باس آیا ہے وہ ساتھ بتا رہا ہے کہ تاجہ سروے ریپورٹ نے کہیں نہ کہیں بھرم توڑ دیا ہے کہ 2019 کا جو ریجلٹ ہے جو ریکارڈ ہے اس کو دھوراتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ہے کل بھی آپ پہ ساتھ باتچیت کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی اب ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو بدلی ہوئی پریشتی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ 2019 کا ریجلٹ چاہے لاکھ پریابن کر لے بھارتی جنتا پارٹی اور انڈیا نہیں دورا پائے گی یعنی کہ کسی بھی صورت میں ایک بات تو مانن کے چلیے کہ جو آئی انڈیا یہ گٹھ بندھن بنا ہے یا بیہار میں جو راستی جنتا گل کانگریس اور وام گلوں کا یہ گٹھ جوڑ ہے یہ سیٹے جیتتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے جہاں ایک سیٹ ماتر چالیس میں سے تھی کانگریس کے پاس آر جیڈی کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ آر جیڈی کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن پانے کے لیے بہت کچھ ہے دوسرا سب سے مہتفوند بات کہ نتیش کمار کا مہا گڑ بندھن میں آنا اور آ کر کے دکھا رہا ہے ایسی ستیتی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یادو بوٹر ہیں اور جو مسلم بوٹر ہیں جس کو ایم وائی سامی کرن کہا جاتا ہے اور نتیش کمار لگتار ان بوٹروں کو اپنے طرف کھشنے کا بھارتے جنتا پارٹی اپنے طرف کھشنے کا پریاث کر رہی ہے لیکن سفل نہیں ہو پائی آر جیڈی کا یہ کوئر بوٹر ہیں جو اکسر آر جیڈی کے لیے ووٹ کر رہے تھے نتیش کمار کے جانے کا کارن بھی یہی تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ 2019 سے بہتر پرینام وہ لا سکتے ہیں 2024 میں اگر نریند موڈی کے ورد وہ چناؤ لڑے اس میں دو تین باتیں اور تھی پہلی بات تو یہ کہ نتیش کمار کو لگتا تھا کہ وہ پردھان منتری کے امیدوار دعویدار بن سکتے ہیں یہاں پر نتیش کمار پھر سے گچہ کھا گئے 2014 میں بھی یہی ہوا تھا انہیں لگتا تھا کہ وہ پردھان منتری کے بیپکش کے امیدوار ہو سکتے ہیں تو لڑائی کاٹے کیل کر دیں گے وہ اس بار بھی ان کے دیماغ میں جانے کے بعد وہی باتیں ڈالی گئی تھی بھری گئی تھی نتیش کمار کو یہ حساس ہو گیا کہ اس آئی اینڈی آئی اے گھٹ بندن میں رہ کر کے نتیش کمار کبھی بھی نریندر موڈی کو چیلنج تو کر سکتے ہیں لیکن بہتر پر انام نہیں دے سکتے ہیں جو آنکڑے آ رہے تھے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2022 میں جب نتیش کمار آئے تھے اس کے بعد سے جو آنکڑے تھے وہ بہتر دیرور بتایا جا رہے تھے لیکن نتیش کمار کے خاتے میں سیٹ جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی نتیش کمار کے جو سامسد ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھیتر بھیتر ہم پھر سے انڈیا کے طرف سپیچ کرلیں اور یہ باتیں ساپ ساپ نجر آ رہی ہے جو تاجہ سروے ریپورٹ آیا ہے چاہے وہ انڈیا ٹوڈے سی ووٹ پر کر لیں یا پھر ہماری ٹیم نے جو ہمیں سروے کر کے بتایا ہے قریب ایک ہزار سے جاتا لوگوں سے ہماری ٹیم نے بھی پوستاش کی ہے جس کے ادھار پر نتیش کمار کے انڈیا میں آنے سے بھلے ہی نتیش کمار کا فائدہ بہت بڑا نہیں ہو بھلے ہی نتیش کمار پچھلا دوہزار ایس وعلا نہیں دورہ ہے لیکن بھارتی جنتا پارٹی اپنے سترہ سیٹ کامیاب اور کائم رکھنے میں کامیاب ہو رہی ہے وہی چھے سیٹوں کی اگر بات کرتے ہیں جو ایل جے پی کو گیا تھا ان سیٹوں پر بھی کسی طرح کچھا کوئی نہیں دے رہا ہے ان میں سے کئی سیٹے تو انہیں اپنے سرہیوگی دلوں کو دینا ہوگا اگر ڈیا کا برطمان سوروک یہی رہتا ہے تو اگر نہیں بھی رہتا آیا تو نتیش کمار سولہ سیٹوں پر جیت کر کے یا سترہ سیٹوں پر لل کر کے سولہ سیٹے نہیں جیت سکتے ہیں یہ بھی باتے ساخ نجر آ رہی ہے کیونکہ 32 سیٹوں کا جو آخواہ جا رہا ہے اور ہمارے آبی 30 سے 32 سیٹے ہم نے دکھایا تھا کہ بھارتے جنتا پارٹی اور کے اگر وائی وائلی ڈیا جیت سکتی ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یعنی کہ نتیش کمار کے آنے سے کہیں نہ کہیں جو چمتکار ہونے کی باتتی وہ چمتکار نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نتیش کمار کے آنے سے نتیش کمار کا جو بوٹ بینک ہے چاہے جتنا پر تیسد بھی ہو حالانکہ اب تک ان کا ریکارڈ 16 پر تیسد بوٹ لانے کا رہا ہے چاہے کوئی بھی چناؤ ہو لیکن اس بار ان کا بوٹ نتیش کمار کے طرف تو شفت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نتیش کمار کے بوٹر ان کو بوٹ کریں چاہے جتنے پرسنٹ کریں لیکن نتیش کمار کا بوٹ انڈیا کے طرف شفت ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے جس کا فائدہ بھاتے جنتا پاٹی کو نشیت روپ سے ملے گا اور نتیش کمار ایک بار پھر سے چاہے وہ انڈیا میں آئے ہیں تب یا انڈیا میں تھے تب نتیش کمار کا گراف جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن جرور ہوا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ چناؤں میں کیا ہوتا ابھی بہت سارے سربے باقی ہیں بارہ تاریخ فلور ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد کس طرح کی پرستیتیاں رہتی ہیں یہ ساری چیز پر میٹر کرے گی کیا نتیش کمار اسطیفہ دیں گے یا تیجسوی کی سرکار بنے گی یا پھر اور بھی کئی طرح کی باتیں کہی جارہی ہیں کہ بیدھان سب اببھنگ کرائیں گے یہ ساری سمبھاؤنہ آئے ہیں لیکن بارہ تاریخ سے پہلے جو نتیش کمار تھائیس کے بیچ میں کہی آ رہی تھی وہ اب 32 کے تک پہنچ گئی جی بلکل جیسا کہ آپ نے کہا سر کی تمام باتوں کو نتیش کمار بھی جانتے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں ان کے آنے سے انڈی اے کا جو آکڑا ہے جو جوڑ گھٹاؤ کی جو سیاست ہے وہ کافی فرق پڑتا ہے ان سے کہیں نہ کہیں بی جے پی بھی اس چیز کو جان رہی ہے اور قیاز بھی یہ لگایا جا رہے ہیں کہا بھی یہ جا رہا ہے اندر خانے سے خبریں بھی یہی آ رہی ہے کہ نتیش کمار کی جو سٹنگ سیٹ ہے ٹھیک ہے ان کے سانسد لوگ خوش تو بہت ہیں کہ واپس انڈی اے کے ساتھ چلے گئے ہیں اور جو ان کی سٹنگ سیٹ ہے ان کو مل سکتی ہے لیکن اگر انڈی اے کا نقشہ ایسی ہی رہا جو اس کے سہیوگی دل ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ ہیں اگر چناؤں میں بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں تو بی جے پی اتنا تو ضرور جانتی ہے کہ نتیش کمار کو اس بار قربانی دینی پڑے گی اپنے سیٹوں کی اور بہت سیٹ نتیش کمار کو اپنے جو سہیوگی انڈی اے کے سہیوگی ہیں ان کو دینے پڑے گی کیونکہ جو سہیوگی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اگر بی جے پی ان کو کتنا بھی دباتی ہے کتنا بھی کم کرتی ہے تو سہیوگی جو ہے وہ بغیر سیٹ لیے مانیں گے نہیں اور ان کو بھی لوگ سبہ میں اپنی موجودی کو ظاہر کرنا ہے جس کو مدنظر دکھتے ہوئے تمام جو تیاریاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بابا کہ راشتریے لوگ جنشکتی پارٹی نے بھی اپنے کارے کرتا سممیلن کا آغاز کر دیا ہے اور پروگرام کرنے والی ہے مانجی بھی ایک طرف جو ہے اپنے کارے کرتاوں کا پروگرام کر رہے ہیں تمام جو تیاریاں ہیں سراغ پاسوان بھی اپنے پرباریوں کو اتار چکے ہیں تمام تیاریاں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تیاریاں لگ بر لگ بر جو ہے وہ جنگ کے پہمانے پر شروع ہو چکی ہے وہ اپنے کارے کرتاوں کو لوگ بٹور رہے ہیں اپنے اپنے جو نیتا ہیں جو اپنے علاقے میں مائنے رکھتے ہیں ان سب کو بٹورا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ سبہ میں کتنی موجودگی کون سی پارٹی ظاہر کر سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے فلوٹسٹ کا امتحان موجودہ NDA سرکار دے دے اس کے بعد کیا نقشہ سامنے آتا ہے اور سیٹو کے بٹوارے کو لے کر جیسے کر نتیش کمار سے بھی ہم لوگوں نے بات کرنی چاہیے ائرپورٹ پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ابھی نہیں لیکن تیہ ہوگا آنے والے وقت میں سیٹو کے بٹوارے کے سوال پر نتیش کمار کہیں نہ کہیں کنی کاٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب دیکھنا یہی ہے کہ آنے والا وقت فلوٹسٹ کے بعد کیا نقشہ دکھاتا ہے اور سیاست کو کیا رخ دیتا ہے اور سیٹو کے بٹوارے پہ انڈیا کہاں تک رضا مندی لا پاتی ہے اپنے سارے دلوں کے ساتھ اتھی تمام اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے بھارت لائیو شکریہ